دوستو انسانوں کو نشا کر کے گلی کچھوں میں گرتے پڑتے تو آپ لوگوں نے بہت بار دیکھا ہوگا لیکن بھائی صاحب آج کے جانور بھی کچھ زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں تبھی تو یہ بھی نشا کرنے سے باز نہیں آتے کبھی کبھی تو یہ لوگ اتنی حد پار کر دیتے ہیں کہ ان کا خود پر کنٹرول ہی نہیں رہتا اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی جانوروں سے ملوانے والے ہیں جن کی نشے میں کی گئی حرکتوں کو دیکھ کر آپ ہستے ہستے اپنا پیٹ پکڑ لیں گے لیکن اگر آپ کو ویڈیو کا فل ٹو انجوائمنٹ چاہیے تو ویڈیو کے انتر تک چپک کر بیٹھ جانا کیونکہ اگر آپ نے ایک پوائنٹ بھی مس کر دیا تو بعد میں آپ کو پچتانا پڑ سکتا ہے دوستو آپ لوگوں نے پارٹی کی دنیا میں خوش رہنے والے پارٹی انیمل تو بہت زارے دیکھے ہوں گے جنہیں دارو اور چکن کے علاوہ اور کچھ سوجتا ہی نہیں لیکن اب ہم آپ کے سامنے اصلیت میں پارٹی کی انجوائے کرتے ہوئے انیمل دکھانے والے ہیں اب آپ خود ہی دیکھئے کیسے پول سائیڈ میں پر ویٹ کر یہ بندر ایک دم مست مولا ہو کر دارو پی رہا ہے پر بھائی صاحب حد تو تب ہو گئی جب اس آدمی نے بندر کو سگریٹ آفر کی اور ان جناب نے بھی جیمز بونڈ کی سٹائل میں ڈبیس سگریٹ نکال کر ڈائریکٹ موں میں ڈال لی اور اس آدمی کے لیٹر سے سگریٹ بھی جلائی مطلب اسے کہتے ہیں اصلی سوائگ تو بھائی لوگوں آپ لوگوں نے بلی کو دودھ صفحہ چٹ کرتے ہوئے تو بہت بار دیکھا ہوگا جو پینے کے بعد ڈکار بھی نہیں مارتی لیکن اب ذرا بلی کو بیر کے جام لیتے ہوئے دیکھئے کیوں بھائی صاحب ہو گئے نا حیران ارے مزا تو تب آئے گا جب نشہ چڑھنا شروع ہوگا کیونکہ دارو کا جام چڑھانے کے بعد عام بلی موسی کی کیٹ ووک دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دارو کا جام چڑھانے کے بعد آپ بلی موسی کی کیٹ ووک دیکھ سکتے ہیں ایک الگی لیول پر پہنچ گئی ہے دوستو یہ بلی چلنے کی حالت میں بلکل بھی نہیں ہے لیکن میڈم کو کھیلنا فٹبال ہے آپ خود ہی دیکھئے ہمارے اس نشیڈی رونالڈو کی زبردس فٹبال سکلز جسے دیکھ کر اچھے چھے فٹبال پلیئر بھی گھبرا جائیں دوستو اب ان بلیوں کی حالت دیکھ کر آپ کو کوئی مل گیا والا وہ گانا یاد آ جائے گا ادھر چلی میں ادھر چلی کی جہاں ان بلیوں کو دیکھ کر یہ سمجھ ہی نہیں آرہا کہ آخر یہ جانا کہاں چاہتی ہے لیکن تھک ہار کر اپنی جگہ پر پہنچ گئی دوستو ہوں انسانوں کے بیسٹ فرینڈ کہے جانے والے کتے ہماری طرح نشیڈی پن میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں آپ جیسے کہ ڈوگی کو دیکھ لیجئے جسے صبح اٹھتے ہی ناشتے میں سب سے پہلے دارو چاہیے ہوتی ہے پینے کے بعد ان کی حالت دیکھئے ٹھیک ویسی ہی ہے جسے سالے کی بارات میں چار بوتل گھٹنگانے کے بعد جی جا کی ہوتی ہے آپ کے گروپ میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا حرام خور دوست ہوگا جب پیتا کم ہوگا ڈراما زیادہ کرتا ہوگا اور کچھ ایسا یہ مہاشے بھی ہیں جنہوں نے مزے مزے میں دارو گٹ کاتولی اور پھر ان کے اندر کا جو مائیکل جیکسن جگہ ہے اوے ہوئے کیا کہنا آج تک آپ لوگوں نے بکرے کو گھاس کھاتے ہوئے یا پھر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اب ذرا اس بکرے کو دیکھئے جو بوتل پر بوتل گٹک رہا ہے مانو اپنا سارا دکھ آج شراب پی کر مٹا دے گا اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کر پاس کر لوگوں کی ہسی رکنے کا نامی نہیں لے رہی ویسے دوستوں ہم نے سنائے کہ اگر ایک بار نشے کی عادت لگ جائے تو اسے چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تب ہی تو جب اس بکرے کے مالک نے اسے دارو دینے سے انکار کر دیا تو اس نے تاور توڑ توڑ پھوڑ کرنے شروع کر دی اور جب یہ جناب کچھ زیادہ ہی چلا کی دکھا رہے تھے تو بکرے نے گھر کو چھوڑ کر مالک پر ہی وار کرنا شروع کر دیا اور پھر کیا تھا در کے مارے مالک نے فٹا فٹے نے دارو کا اجام پلانے شروع کر دیے اب آپ جو دیکھنے والے ہیں اسے دیکھنے سے پہلے اپنے پیٹ کو تھوڑا درست کر لیجئے ورنہ ہستے ہستے آپ کی حالت خراب ہو جائے گی کیونکہ اب ہم آپ کو افریقہ کے جنگلوں میں لیے چلتے ہیں جہاں پر یہ بندر مہاشے پیڑ کے اوپر بیٹھ کر مارولہ پھل کھا رہا ہے اب آپ بولیں گے اس میں کونسی بڑی بات ہے تو بھئیہ یہ کوئی ایسا ویسا پھل نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اتنا نشاہ ہوتا ہے کہ اچھے خاصے انسان کو پاگل بنا دے پر لگتا ہے نیچے کھڑے ہاتھی کو بندر کی اکیلے والی پارٹی زیادہ چھنے لگی تب ہی تو اس نے پورا پیڑ گرا دیا اور سارے پھل نیچے گر گئے جس کے بعد یہ پارٹی کے اول بندر کی نہیں رہی بلکہ پورے جنگل کی ہو گئی اور ہر ایک جانور کھا کر اس نشیلے پھل کا آنند اٹھانے میں لگا ہوا تھا لیکن پھل کھا تو لیا پر اس کے بعد آپ سائیڈ فرک دیکھ سکتے ہیں جہاں کیا ہاتھی کیا بندر کیا سور ہر کوئی ایسے جھوم رہا ہے جیسے انہوں نے چار بوتل ووڑ کا چڑھا رکھی ہے اور ذرا اس چتر مور کے حالت تو دیکھئے اسے پتا تو ہے کہ اس کا گھر کدھر ہے لیکن قدم ہے کہ گھر جانے کو تیاری نہیں اور سبھی کا لگ بھگ یہی حال تھا پر سب سے زیادہ زبردست حرکتیں کوئی اور نہیں بلکہ ہم انسانوں کے دور کے رشتے دار بندر ہی کر رہے ہیں اور کرے بھی کیوں نہ سب سے زیادہ پھل کھایا بھی تو انہوں نہیں ہے اور ہمارے گجی مہاراج کی حالت بھی دیکھنے لائک ہے اتنی بڑی بڑی ٹانگیں ہونے کے باوجود وچارے سے کھڑا تک نہیں ہوا جارہا اس پھل کو کھانے کے بعد سبھی جانور اتنے زیادہ ٹھلی ہو گئے کہ کوئی دو قدم چل بھی نہیں پایا جسے جہاں جگہ ملی وہیں پر کھڑا رہا پڑا رہا جب بات ہینگوور اتارنے کی آئی تو آپ خود ہی دیکھیں اگلی صبح کیا ہوا جہاں سب کے سب یہ سوچ کر حیران پریشان ہے کہ آخر ہم یہاں آئے تو آئے کیسے یہ بندر اپنے سر کو ایسے پکڑ کر بیٹھا ہے مانو ابھی گل فرنڈ سے لڑائی ہو گئی ہو اور یہ سوچ کر ٹینشن میں کہ میڈم کو پھول دیکھ کر منایا جائے یا پھر چوکلیٹ ویسے میرے چھپے رستم درشکوں جب آپ کی گل فرنڈ آپ سے ناراض ہو جاتی ہے تو آپ اسے کیا دیکھ کر مناتے ہیں پھول چوکلیٹ سرپرائز اگری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں دھنے والا جائے واندے والا کرم